پاکستان کی بھی حالت کافی خراب ہے مہنگائی بے روزگاری وہاں بر بھی بہت زیادہ ہے اور الگ الگ گروپ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں جب سے افغانستان میں تالیبان آیا ہے کئی سارے گروپ پاکستان میں ایکٹیو ہو گیا ہیں جس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے تیٹی پی تیری کے تالیبان پاکستان اس گروپ کی پاک آرمی اور پاکستان سرکار سے خطرناک جھڑپ ہوتی رہتی ہے اور آپ کو بتا دوں تیٹی پی نے پاکستان کے کئی حصوں میں بڑے حملے بھی کیے ہیں ایسا خود پاکستان آرمی مانتی ہے اور پاکستان میں پچھلے کئی بم دھماکوں میں تیٹی پی کا ہاتھ رہا ہے اور کھل لم کھلا بنا کسی خوف کے تیٹی پی نے اپنے اوپر ذمہ داری ان کی لیے ہے پچھلا معاملہ یہ ہے کہ تحریک تالیبان پاکستان نے پاکستان سے ڈیمانڈ کری کہ ہمیں ایک الگ علاقہ دے دیا جائے جہاں پر ہم اسلامی قانون لے کے آئیں گے یعنی آسان زبان میں پاکستان کا ایک الگ تکڑا کرنے کو انہوں نے کہہ دیا جس پر پاکستان کی سرکار نے انکار کر دیا حالانکہ پاکستان سرکار پر پریشر ان کا زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے خود پاکستان کو نشانہ بنایا ہے اتنا نشانہ بنایا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو قتل کرنے کا ان کو اپنے لڑاکوں کی طرف سے پورا چھوٹ دیا گیا ہے کہ آپ تحریک تالیبان پاکستان میں اگر ہیں تو آپ کسی بھی پاک آرمی کے افسر پاکستان کی پولیس افسر کو آپ قتل کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھالات پاکستان کے کافی خراب ہیں پاکستان کی عوام بھی کافی زیادہ ٹینشن میں ہیں سلام نمستے سترکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کی انٹر نیشنل پرائیم ٹائم ریپورٹ جس کے اندر ویدیشی خبریں باہر کی خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ خبریں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور بہت کم وقت میں آپ کو اتنی خبر بتاتا ہوں کہ آپ اگر جتنی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں اتنی خبر آپ کسی اور چینل پر جا کے بیٹھ کر سنیں تو آپ کو دو گھنٹا چاہیے ہوگا کیونکہ ان میں ایڈ زیادہ آتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں خبریں کم دوستو ٹی ٹی پی جی ہاں ٹی ٹی پی نے اب بڑا کاند کر دیا ہے پاکستان کی سرکار نے ٹی ٹی پی کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس کو الگ چھتر دینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد ٹی ٹی پی نے بڑی دھمکیدی کی دیش میں الگ الگ جگہ حملے ہوں گے جیسے ٹی ٹی پی نے پیرے کیے تھے اب آپ کو بتا دوں کہ ٹی ٹی پی نے زور زبستی سے پاکستان کے منی سویڈر لینڈ کہے جانے والے علاقے پر لگ بک قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے علاقے کا جو مین گیٹ ہے مین اینٹرنس ہے وہاں پر اس نے چیک پوائنٹ بنا لیا ہے پاکستان کے سواد کے علاقے کو پاکستان کا منی سویڈر لینڈ کہا جاتا ہے پہاڑی علاقہ ہے خوبصورت یہ شہر ہے یہ ایریا ہے یہاں کے انٹرنس پر ٹی ٹی پی نے چیک پوائنٹ بنا لیا ہے آنے جانے والی سبھی گاڑیوں کو اور لوگوں کو وہ چیک کر رہے ہیں دو ہزار چودہ سے پہلے یہ علاقہ جو ہے الگ الگ آتنگ کی گروپ سے بھرا ہوا تھا اگر کہوں تو پہلے یہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں تھا لیکن دو ہزار چودہ کے بعد پاکستان آرمی نے سبردست طریقے سے یہاں پر انٹی ٹی ریسٹ آپریشن چلایا جس کے بعد اس پورے علاقے کو دھو دیا گیا ساف کر دیا گیا آتنگ کیوں سے اور پھر اس کو پوری طرح سے پاک آرمی نے اپنے کنٹرول میں لے لیا لیکن یہ پاکستان کے لیے پھر سے بڑا جھٹکا ہے کہ اس وادی میں اس علاقے میں پھر سے ٹی ٹی پی اور الگ الگ سنگٹن ایکٹیو ہو گئے ہیں اور عام لوگ وہاں خوف میں ہیں عمر خالد خوراسانی ٹی ٹی پی کے ٹاپ کمانڈر ٹاپ لیڈر تھے تالیبان کے ساتھ کابل میں ملت تالیبان کی میڈییشن میں افغانستان کی راجدھانی کابل میں ٹی ٹی پی سے پاکستان بات کر رہا تھا اور ادھر پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ہی لیڈر خوراسانی کا پاکستان آرمی نے انکاؤنٹر کر دیا تھا جس کے بعد ٹی ٹی پی بوکھلا گیا اور ٹی ٹی پی نے اسی کانڈ کے بعد ایلا نے جنگ کر دیا پاکستان آرمی کے خلاف جس کا ریزلٹ اب آپ کے سامنے ہے پاکستان کے آرمی کے ہاتھ سے پاکستان کے ہاتھ سے اس کا ایک علاقہ اب کٹنے والا ہے دوسری طرف پاکستان کی سینہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے جہاں پر پاکستان کی حالت شریلنگا جیسی ہے ایسے میں جہاں پر پاکستان کو انٹرنیشنل بینک سے کرز مانگنا پڑ رہا ہے جو کہ مل نہیں رہا ہے ایسے حالات میں جب پاکستان آرمی کے چیف کو خود عرب دیشوں سے پیسہ مانگنا پڑ رہا ہے ایسی کنڈیشن میں عوام کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں اب آپ کو بتا دوں اتنی غریبی میں بھی پاکستان آرمی اپنے آپ کو تیزی سے مضبوط کر رہی ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا چین کے دوارہ بنایا گیا یودپورت پاکستان کو مل گیا ہے جو کی اب شریرنکہ کے پورٹ کی طرف روانہ ہو رہا ہے اور پندرہ آگست کو یہ پاکستان پہنچ جائے گا ڈرون کے ماملے میں ترکی نے کافی بڑی اور تگڑی مدد کری ہے اور یودپورت بھی بنا رہا ہے پاکستان کے لیے ان سب کے باوجود آپ کو بتا دوں کہ اب پاکستان نے ایک بڑا امریکی ہوای جہاز جو میدان جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو خریدا ہے امریکی پلین سی ایک سو تیس آپ کے سکین پر یہ بھاری بھرکم شیطان جیسا حلق جیسے دکھنے والا یہ جہاز ہے میدان جنگ میں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے آپ کو بتا دوں کی پہلے سے امریکی سی ایک سو تیس پلین ہیں سولہ امریکی سی ایک سو تیس پاکستان کے پاس پہلے سے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کی اب اور بھی سی ایک سو تیس پلین خرید رہا ہے کس سے جہاں آپ کو بتاؤں سات اور سی ایک سو تیس بیمان بیلجیم سے پاکستان نے خرید لیے ہیں اب یہ تصویر آپ کی سکرین پر ہے آپ یہ دیکھئے سی ایک سو تیس ایئرکرافت جو بیلجیم سے خریدہ گیا ہے بیلجیم سے روانہ ہوگا آپ کو بتا دوں کی اس میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے جانکاری کے لیے بتا دوں کی اب سی ایک سو تیس بھاری بھرکم امریکی طاقت اب چھبیس یہ ویمان ٹوٹل یہ چھبیس امریکی سی ایک سو تیس ویمان پاکستان کی آرمی کے پاس موجود ہیں جو کی کافی بڑی طاقت بنی ہوئی ہے لیکن آپ کو مین بات بتانا بھول گیا ہوں یہ سارے سی ایک سو تیس ویمان سیکنڈ ہینڈ ہیں ماف کیسے گا میں مزاک مزاک میں دو دو نکل جاتا ہوں اب ان سب کو ایک طرف رکھ دیجئے پاکستان اور ترکی ایک بار پھر سے ہائلائٹ ہو گئے ہیں پاکستان اور ترکی پہلے سے ایک دوسرے کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اسی بیچ میں پاکستان اور ترکی نے ایک بار پھر سے ٹریڈ یعنی بزنس کی ڈیل کری ہے جس کے انترگت کافی زیادہ دونوں دیشوں کے بیچ میں اب بزنس بڑھے گا امریکہ کے ایٹونی جرنل نے خود سرچ وارنٹ پر سائن کیا جس کے بعد ایف بی آئی نے دولانڈ ٹرم کی دھجیاں اڑا دی ہیں ان کے گھر پر رے ڈالی بارہ سوٹکیز بھر کر ڈاکیومنٹ کو سیز کیا ڈانل ٹرم پر آروپ ہے کہ وائٹ ہاؤس سے وہ نیوکلئر ڈیٹا لے کر گائب ہے نیوکلئر کے ڈاکیومنٹ کا ڈیٹا لے کر گائب ہے وہ ان کے پاس سے ابھی تک نہیں ملا ہے نجانے ڈولانڈ ٹرم نے کہاں چھپا دیا ہے ڈانل ٹرم کا یہ کہنا ہے کہ میں دو ہزار چوبیس میں چناؤ نہ لڑپاؤں اس وجہ سے میرے خلاف یہ ساجش کی جا رہی ہے دوستو وہیں چین کے مو پر کونی مارتے ہوئے ساؤت کوریا نے بڑا کانڈ کر دیا ہے میں نے کل کی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ امریکہ کا سب سے خطرناک تھاد defense system ہے اب تو میں ہو گئی تھی چائنہ نے ساؤت کوریا کے ودیش منتری کو بلایا تھا چائنہ اور کہا تھا کہ امریکہ سے آپ تھاد defense system مت لیجی اس کو تینات مت کری ہم تو آپ کے دوست ساتھی مل بات کر نیپٹ لیں گے میٹر کو اس ساؤت کوریا نے دو تک بات کہتے چائنہ کے موپر کوہنی مار دی ہے کہ دیا کہ دیکھ پہلا بیچ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ایکٹیویٹ بھی کر رہے ہیں تینات بھی کر رہے دوسرا بیچ بھی ہمارے پاس آنے والا ہے بہت جلد وہ بھی ہم تینات کر دیں گے دوستو بڑے بزرد کہتے ہیں جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے اس سسرے چائنہ نے ہوش کھو دیا تائیوان کو دینے کے لیے دنیا کو اپنی طاقت چمکانے کے لیے للو نے اپنی پوری طاقت جھوگ دی لگاتار کئی دن تک ڈرل کیا اور میں نے لگاتار وہ دکھایا بھی وہ ساری تصویر میں بڑا فائدہ ہو گیا ہے تی رو دیش نے چائنہ کی ملٹری ڈرل پر پوری نظر رکھی تھی چائنہ کن کی ہتھیاروں کا دکھا کر رہا ہے اس کو دیکھا گیا کینوں کے دوارہ امریکہ نے ساری اس ٹرائٹیجی کو ریڈ کیا عبزور کیا ریسرچ کیا اور اب اگلی جنگ کبھی بھی اگر ہوتی ہے تو چائنہ کی ساری پولیسی اور چائنہ کی ساری چال جنگی رنگ نیتی پہلے سے ہی امریکہ کو معلوم ہوگی اب ان تیروں دیش کو امریکہ تائیوان اور جیپین کو معلوم ہے کہ چائنہ کے پاس کم سے کم کونسی طاقت ہے اور بڑی کونسی میسائل ہے کل ملا کے اوور ریاکشن جو کیا چائنہ نے اور گصے میں سارے ہتھیار دنیا کو دکھا دیئے یہ بھاری پڑ گیا ہے کم سے کم چائنہ کو ایران سہی سیکھنا چاہیے تھا ایران کے پاس اتنے ڈرون ہے کہ شاید آپ کیا ہم کیا کوئی اور بھی نگن پائے خزانے پورے تیخانے میں لائن لگی وی ہے ڈرون کی اور الگ الگ ڈرون ہیں اور ہو سکتا ہے پر مانو ہاں 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 سہی سمجھے لیکن کبھی بھی ایران ایسے تنک بازی میں اپنے سارے ہتھیاروں کو دنیا کے سامنے نہیں رکھ دیتا کوئی نہ کوئی چیز چھپا کر ضرور رکھ تا ہے اور موقع آنے پر اس کا پردر سن کرتا ہے دوستو دھوٹی پھال کے رومال ہو گیا مان لیجی کمال ہو گیا موڈ جن جھولا جھولا تھا چین کے ساتھ وہ جھولا بہت بھاری پڑ رہا چائنہ بھارت کے خلاف کیا کیا کر رہا آپ کو بتانے کی ضرور نہیں ہے میری ہسی اور خاموشی آپ کو بتا رہی ہے کیا کیا ہے بھارت کیا چائنہ نے ایسے میں جہاں سب تائیوان کے مددے پر تائیوان کے ساتھ کھڑے ہو گئے چین کو دبانے کے لیے وہ بھارت کے ساتھ جو خطرناک ٹکراؤ چائنہ کی ہے بھارت چائنہ کے سپورٹ میں بولا بھارت کی یہ موڈی سرکار بولی کی ون چائنہ ون نیشن ون پولیسی کا ہم سمرتن کرتے ہیں لیکن تائیوان پر اس پرکار سے اگریشن دکھانا صحیح نہیں ہے سمجھ پیار سے ساتھ دیا ہے چائنہ کا اب سمجھ میں آیا سنگی کیوں نہیں بولتے چائنہ کے خلاف وہیں آسٹریلیا کے اپوزیزن لیڈر کے نیتا نے بڑی دھمکی دی ہے چتاب نہیں جاری کر ہے کہ ہم تائیوان پر کبھی بھی قبضہ کر سکتے ہیں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے اور اگر تائیوان پر قبضہ کر لیتا ہے چائنہ تو آسٹریلیا کو بھی جنگ کے لیے تیار رہی رہے گا وہیں آپ بتاؤں لیتھوانیا پوری طرح سے چائنہ ایک خلاف ہے اور تائیوان کا ساتھ دے رہا ہے لیتھوانیا کے پرائیم منسٹر کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ وہ تائیوان آسکتے ہیں اور آنے سے پہلے انہوں نے چائنہ کے خلاف کئی بھڑکاؤ بیان دی ہیں جس پر چین نے کاروائی کرتے ہوئے لیتھوانیا کے پرائیم منسٹر پر پابندی دہا دی ہے اب دوستو میں بات کروں گا افغانستان کے اپ مارا ہے یافت پنچی کے لڑاگوں نے آئی ایس آئی ایس نے ذمہ داری لے لی دائش کے آتن کی گروپ نے ذمہ داری لے لی اور ذمہ داری اٹھاتے وے کہ ہم نے یہ کانڈ کیا ہے اب بھائی صاحب ایک طرف آئی ایس آئی ایس ہے اور ایک طرف راشپتی لڑاسور صاحب وہاں شری لنکا کے جنہوں نے اپنی ستہ کے دوران مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف قانون پارت کیے خوب دھارم پر راج نیتی کری آج جھولا اٹھا کے اپنا مو اور بیگ راؤنڈ بچاتے ہوئے در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اب وہ سنگا پور سے بائن کو کر آنا ہو گئے لگتا تھک گئے مساج لینا ہے وہ ہی پر ایک اور کنٹری تھی بلکہ ہے جو ہمیشہ اسلاموفوبیا پھیلانے کا کام کرتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کے بنانے والے کو سپورٹ کر رہا تھا کی آگ نے اب تک ساٹھ ہزار ہٹیر زمین کو جلا کر راک کر دیا ہے لاکھوں لوگ بے گھر ابھی تک ہیں اور فرانس اپنے پڑوسی دیشوں کے سامنے ہاتھ چھوڑ رہا ہے کہ کرپیا ہماری مدد کیجئے لیکن اس آگ کو ابھی تک بجھایا نہیں گیا ہے آگ خطرنات طرح سے پھیل رہی ہے موسیقی موسیقی دوست اس پوری ریپورٹ پر آپ کی رائے کیا ہے اپنی رائے کومنٹ کے نیچے ضرور لکھئے گا ریپورٹ کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے تھے صحیح جائے ہم